مہاراست کے سیاست میں اکنات شندے کا ٹھانے میں ہوا زبردست سواغت پدنی لطا شندے نے ڈھول بجا کر کیا خوشی کا اصحاد مہاراست کے سیاست میں چل رہی گھمہ گہمی کا اور پرتیاشت اور ناٹکے دور کا خاتمہ ہو گیا ہے مقمتری پت کے سو بھاوی دعویدار مانے جارہے ہیں دیویندر فرنویس کی چگہ شف سینہ کے باغی نیتہ اکنات شندے کو سیم بنایا گیا ہے بعد میں آلہ کمان کے نردیج پر فرنویس کو مقمتری پت سے سنتوش کرنا پڑا راجبہوں نے راجپال بھگستنگ کوشیاری نے سندے اور فرنویس کو کرمشا مقمتری اور مقمتری پت کی شپت دلائی شندے نے مقمتری پت کی شپت بھی شف سینہ کے سلساپک بالا صاحب تھاکری اپنے راجتے گروہ دھنویر آنند دیکھے کے نام پڑی شف سینہ پرموکھار پر مقمتری ادھاپ تھاکری نے شندے اور فرنویس کو سیم اور ڈیپٹے سیم بننے پر پتائی تھی اس بیچ بہراجت کے سیم اکنات شندے کی پتنی لطا شندے نے کل پال جلائی کو تھانے میں ان کا سواغت کرنے کے لئے دھول بتائی بہراجے کا سیم بننے کے بعد پہلی بار اپنے گھر پہنچ رہے تھے اور ان کے سمرتھکوں نے ان کا گرم پیوشی سے سواغت کیا اے نائی دوارہ ساجہ کیے گئے ایک ویڈیو میں لطا کو مگلوار کو ارنے کلاکاروں اور شف سینہ سمرتھکوں کے ساتھ دھول پیٹتے ہوئے دیکھا گیا تھا اسے پہلے ٹھانے میں شف سینکوں کو سمبودیت کرتے ہوئے شندے نے کہایا کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے انہیں کندر سرکار کے سمرتھن کا آشرا سندیا ہے یہاں تک کہ کندرے گرہ منتری امیت شاہ نے بھی اپنا پورا سمرتھن زیاد کیا ہے ستیم نے کہا میں ہندو تک کے لیے اچھا کام کر رہا ہوں میں پورے راجے کا دورہ کرنے جا رہا ہوں اور ہر نرواجن چھتر میں پریوجناوں کا آونٹن کروں گا میں اتی شکتی نہیں کرتا میں کام کرتا ہوں اور پھر بولتا ہوں بھاپٹر نے شندے کو ایک آٹو چالک کہا جس کا بریک فیل ہو گیا کیونکہ وہ بہت تیز چلا رہا تھا شندے نے پلٹوار کرتے ہوئی کہا کہ ان کی سرکار عام آدمی کی ہے اور آٹو کی رفتار نے مرسی ڈیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اپلوٹس کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں